الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہو کو لائق اور زیبہ ہیں کہ جس پاک پروردگار میں ہم سب کو جو ہے آج مجھے آپ کو چھوہ اپ ڈیٹ دینے کا مخاطع انعیت فرمایا ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ مخاطع انعیت فرمایا اور اس کے بعد میں تمام ہماری ہیرہ گروپ فیاملی کا بھی شکر دا کرتی ہوں کہ جو فیاملی فیاملی بن کر آج تک بھی میرے ساتھ کھڑی ہے آج تک بھی میرا سپورٹ کر رہے ہیں اور میں ان بھائیوں اور بہنوں کا بھی شکر دا کرتی ہوں جو رات اور دن جو بھی ہیرہ گروپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے جواب دینے میں لگے رہتے ہیں میں تمام ان بھائیوں اور بہنوں کی بہت مشکور ہوں اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے پھچھلے ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ دیا تھا کہ جو ہے سپریم کورٹ کے جو آرڈر ہیں اس کو ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیا ہے اور اس ویک میں ہمارے جو کام تھے وہ یہ تھے کہ سپریم کورٹ کو تمام ڈاکومنٹس جہاں جہاں ہمارے چکز جمع ہوئے جہاں ہمارے ڈیڈیز جمع ہوئے اور ہم نے یہ سکس ویک میں جو ٹائم دیا تھا اس میں ہم کو کیا کیا کام کیے ہیں وہ فروف کے ساتھ جو ہے سپریم کورٹ میں انشاءاللہ وہ ہم نے اللہ کے فضل سے جمع کیا ہے اور میں لیگل ٹیم کا پھر سے شکر ادا کرتی ہوں کہ ہماری لیگل ٹیم بہت اچھے سے کام کر رہی ہے اور ہماری لیگل ٹیم جو ہے ڈے اور نائٹ جو ہے آپ سب کے انصاف کے لیے لڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ سب کے انصاف کے لیے لڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لڑ کر اور آپ کے حقوق کو آپ تک پہنچانے کے لیے اور جشٹس کے لیے انشاءاللہ فائٹ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس میں ہمیں یہ خط تک بہت بڑی کامیاں بھی عطا کی ہے اور دوسری بڑی خوشخبری میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں ایڈی کے بھی جو پروسیڈنگز تھے اس کو بھی جو ہے فور منطق جو ہے کوٹ نے جو ہے جو ڈلی کی ایڈی کوٹ ہے وہ کوٹ جو ہے میں تٹین تک اس کو شٹے کر دیا ہے اور اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے انشاءاللہ کہ الحمدللہ ابھی میں کچھ ٹیمز کو کچھ کام کرنے والوں کو کچھ ڈیٹا سنٹرز کے لیے وہ لے کر میں کام کر رہی ہوں اور خاص کر سے جو ہے کہ کیونکہ جب آپ اپ ڈیٹ دیں گے آپ اس طرف اپلیکیشن دیں گے تو مجھے چک کرنے کے لیے ڈیٹا بھی اویلیبل ہونا ضروری ہے کہ آپ کیا میرے جنین کسٹمر ہیں یا نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے کسٹمر ہیں اتنے انویسٹر ہیں یعنی وہ سب سٹے اور ہولڈ میں نہیں ہیں اور جب سے کمپنی شروع ہوئی ہے کئی میمبر کمپنی میں سے جا چکے ہیں کئی میمبر ویڈرال لے چکے ہیں کئی میمبر جو ہے بیچ میں بھی جو ہے ان کا بھی ویڈرال لے چکے ہیں یہ سب چک کرنے کے لیے مجھے ڈیٹا کا آن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور انشاءاللہ اس پر پوری محنت کی جا رہی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اور ایک ہفتے میں انشاءاللہ 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 سمہ انشاءاللہ کہ وہ ضرور سے ضرور جو ہے وہ سب کام الحمدللہ ہو جائیں گے اور جیسے ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے سرویسز جو ہے ہم الحمدللہ شٹارٹ کریں گے اور آپ سب کو میں یہ ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ لوگوں کی باتیں ترہا ترہا کی باتیں جو ہوتیں آپ اس پر ترہا ترہا کے سوچنا فکر کرنا آپ چھوڑ دیجئے الحمدللہ رب العالمین آپ ہرا گروپ میں سیف ہیں اور کہیں بھی آپ کو انشاءاللہ کسی طرح کے بھی ناحق ظلم سے آپ کی نائنصافی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ اور بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کمپلینٹر کا کیا ہے نان کمپلینٹر کا کیا ہے کمپلینٹر کا کیا ہے نان کمپلینٹر کا کیا ہے میں اس کے بارے میں ایک ہی جواب دینا چاہتی ہوں کمپلینٹر جو ہے وہ کوٹ کو چلے گئے ہیں اور کوٹ میں ان کا معاملہ دیکھا جائے گا اور کمپلینٹر کو کوٹ کے تروں جو ہے پیمنٹ ملے گا اور نان کمپلینٹر جو ہیں الحمدللہ جیسے ہمارے سروی سے سٹارٹ ہو جائیں گے جیسے ہمارے بینک کے اکونٹ سب ڈی فریز ہو جائیں گے انشاءاللہ نان کمپلینٹر کو الحمدللہ دے ون سے جو بھی سیڈل ہوں گے اس سیڈل کے حساب سے ان کا پیمنٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور جو نان کمپلینٹر میں ایسے بھی ہیں جو آج بھی پیمنٹ لے کر وہ کمپنی سے جانا بھی چاہتے ہیں ان کا بھی میں شکر ادا کرتی ہوں جو اب تک سبر کیے اور ایسے بھی ہیں کہ میرے ساتھ رہ کر بزنس کرنا چاہتے ہیں جیسے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو بھی ٹرشٹ کے ساتھ تمہارے ساتھ رہ کر بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ گروپ ایسا بھی کھڑا ہوگا جو میرے ساتھ رہ کر بزنس کریں گے تو آہندہ کچھ ٹائم لگے گا کچھ مدت لگے گی مگر انشاءاللہ ہیرا گروپ جو ہے پھر سے ویسا ہی شروع ہوگا پھر سے ویسا ہی غریبوں کی مدد کرے گی اور ویسے ہی عتیموں کی مدد کرے گی ویسے ہی بے سہرہ عورتوں کی مدد کرے گی انشاءاللہ جو ہے میں اللہ سے یہی دعا کر رہی ہوں اور لوگ جو ہے اس طرح سے بار بار گنتیاں گن کر بتاتے ہیں کبھی کبھی کہ ہاں یہ سکس ویک ہو گئے ایٹ ویک ہو گئے اور فائی ویک ہو گئے میری بہنوں میری ہیرا گروپ فیاملی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں میرا اللہ اگر چاہے گا تو سکس ویک میں سکس ویک میں اللہ چاہیں گے تو جو ہے سکس یئرز کا بھی کام کرا دیتے ہیں اللہ چاہیں گے تو ہزاروں سال کا بھی کام کرا دیتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری بات اور کہیں کہیں پر آپ ایسے باتوں کو بھی سن رہے ہیں کہ آپ کمپنی کا کیا ہے آپ کمپنی کس طرح سے کر سکے گی آپ کمپنی کیسے دے سکے گی الحمدللہ میں پہلے دن سے بتا رہی ہوں اور ایجنسیس کو بھی میں بتائی ہوں کہ کمپنی کے پاس سورسس ہیں اور آپ سیف ہیں اور کمپنی جو ہے آپ کو ادا کرنے کے لیے الحمدللہ تیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کو بزنس بھی رن کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ بہت جلد ہی اپنے شاپنگ مالز وغیرہ بھی انشاءاللہ اوپن ہو جائیں گے جیسے ڈیٹا سنٹر آن ہو جائے گا جیسے ڈیٹا سنٹر آن ہو جائے گا ہمارے سب کاموں کے لیے ہمارے لیے آسانی ہوگی کیونکہ ہمارے انوائسز ہمارے جنریٹنگ ہمارے پروڈک ڈیٹیلز اور سارے کسٹمرز کے ڈیٹیلز سب کے سب جو ہے الحمدللہ ڈیٹا سنٹر میں موجود ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ انجینئر ٹیمز کو بلا کر میں نے بات کیا ہے اور انہوں نے بھی مجھے تسلی دی ہے کہ بہت جلد ہی جو ہے ہم انشاءاللہ شروع کر سکتے ہیں ایسی کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے مگر وہاں سے ہم کوئی ڈیٹا مل جائے تو ہم جلد سے جلد جو ہے ڈیٹا کو انشاءاللہ آن کر سکتے ہیں تو اور میں انشاءاللہ اس میں پوری مصروف ہوں یہ کام کرنے میں اور یہ کام آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دو سال چار مہینے بند ہونے کے بعد اور آفیزس میں اور شورومز میں اور بہت سارے جگہوں پر کیا کیا چیزیں انٹرنیٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے اور بہت سارے چیزیں جو ہے اس کو تکلیف میں آئے ہوں گے آہندہ چل کر جو ہے انشاءاللہ ضرور سے ہمیں ان باتوں کی انصاف ملے گی اور یہ باتوں کو کوٹ میں فائٹ کیا جائے گا کہ کس طرح سے ایک بزنس کرنے والوں کو اٹھا کر ایک ایف فیار پہ اس کو عرشت کر کے اور اندر گھما کر ان کے بزنسوں کو کیسے ڈیمیج کیا جاتا ہے کر کے مگر الحمدللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ڈیمیج سے ہزاروں بڑھ کر اللہ تعالی ہمیں فائدہ بھی دیں گے اور آگے چل کر ہم انشاءاللہ خوم کی اپنی خوم کی خدمت کرنے کے لئے اور ساری انسانیت کی خدمت کرنے کے لئے انشاءاللہ ہیرا گروپ ایک اچھی کمپنی انشاءاللہ ثابت ہوگی اور میں آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے میں پھر سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ٹینکشن لینا فکر کرنا آپ بلکل سے بلکل چھوڑ دیجئے اور انشاءاللہ کئی ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا میسیج بھی جو ہے میرے تک ملتا رہتا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ میں آپ کے لئے فکر کر رہی ہوں اور کام کر رہی ہوں اسی لئے میں اپ ڈیٹ بھی دیتی ہوں تاکہ آپ ادھر کے ویڈیوز ادھر کے ویڈیوز یہ وہ باتیں سن کر جو ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور دوسری بات جو ہے کہ بار بار کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ کمپلینٹ کر دو کمپلینٹ کر دو کمپلینٹ کر دو آپ اس کے بارے میں فکر مت کریے کہ کمپلینٹ کریں گے تو ہم اور بھی زیادہ سیف ہے کیونکہ وہ کسٹمر کوٹ میں چلے جائیں گے اور وہاں ان کا ویریفیکیشن ہوگا وہاں ان کو لانگ ٹائم تک جو ہے اس پر چلنا پڑے گا اور انشاءاللہ جو میرے نان کمپلینٹر بھائی بہن ہیں جو آج تک ہیرہ گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور درد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں پانی نکالنے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ الحمدللہ میں ہوں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے پوری ہیرہ گروپ کی ٹیم ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اب بہت جلد ہی اللہ رب العالمین جو ہے آسانیہ لے کر آئیں گے کیونکہ جب میں آئی تھی تو سارے چیزیں بند تھے اور آفیزز بند تھے اور شٹاف اور ٹیم وغیرہ سب کچھ کہاں کہاں پر یہ ہوئے ابھی مجھے جو ہے سارے چیزیں ایک نئے طریقے سے سب کو سیمیٹ کر ایک جگہ پر کرنا ہے یہ بات آپ سمجھ بھی سکتے ہیں اور بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں آپ ان لوگوں کے باتوں پر مت جائیے جن کو بزنس کا نالیج نہیں ہے جن کو پیمنٹ کا نالیج نہیں ہے جن کو بزنس کے لا کے بارے میں پتا نہیں ہے بزنس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے تو آپ سب سے میں یہی گزارش کروں گی کہ خاص کر سے جو ہیں انشاءاللہ ضرور سے ہمارے کام سب کے سب جو ہے بہت اچھے سے چل رہے ہیں جیسے ہم نے سٹب بی سٹب کرنا ہے وہ کام الحمدللہ ہوتے چلے آ رہے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ دو سال چار مہینے بند ہونے کے بعد اس کو ٹوٹلی سٹارٹ کرنے کے لیے دو تین مہینوں کا ٹائم لگ ہی جاتا ہے اور پھر بھی الحمدللہ جو کام ہم کو شروع کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے شروع کر لیے ہی اور میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ بہت جلد یہ کام شروع ہو جائے اور آپ سب کے امانتیں ادا ہو جائے اور آپ سب کا جو ہے دینا ادا ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہیرہ گروپ جو ہے ایک اچھے سے سٹارٹ اپ لے کر اور یہ بزنس کو جو ہے آگے بڑھا کر انشاءاللہ رن کرنا چاہتی ہے اور بزنس کو انشاءاللہ اور بھی اونچے پیمانے پر ہیرہ گروپ اللہ کے فضل سے رن کرے گی اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ آنے والوں دنوں میں اور انڈیا کے ہر سٹیٹ میں ہیرہ گروپ کا مارٹ ہوگا اور ورلڈ کے ہر کنٹری میں ہیرہ گروپ کا پروڈکٹ ہوگا انشاءاللہ اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو کبھی بھی نہیں بجائیں گے کیونکہ اس کا شروعات کرنا اللہ کے نام سے ہے جو چیزیں اللہ کے نام سے شروع کی جاتے ہیں اللہ کے بھروسے پر شروع کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی جو ہے ختم نہیں کرتے اور خاص کر سے میں آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ بہت جلد ہی جو ہے جیسے ڈیٹا سنٹر ہمارا آن ہو جائے گا اور ہمارے آفیز میں ٹیمز جو ہے ورک کرنا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گا اس دن سے ہمارے سرویسز سٹارٹ ہو جائیں گے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہمارے آکونٹس کو ڈی فریج ہو جانا چاہیے تھا اب وہ اتارٹیز جانے کہ ابھی تک جو ہے کس طرح سے یہ چل رہا ہے اور نیکسٹ ہیئرنگ میں انشاءاللہ وہ سب سپریم کورٹ کے نظر میں آ جائیں گے یہ باتیں تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ریلیو دے دے گا اور دوسری بات جو ہے کہ میرے باہر رہنے سے اور اندر رہنے سے کیا فرق ہوتا ہے آپ سب کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر میرے اندر رہنے سے کسی کو پیسے ملنا ہوتا تو یہ دو سال تین مہنوں میں سب کو پیسے مل گئے ہوتے سب کو پیمنٹ ہو گیا ہوتا آج تک نہیں انشاءاللہ آگے چل کر جو ہے کوشش کرنا ہوگا اور سب کے پیمنٹس مل جائیں اور انشاءاللہ وہ بہت سارے ذرائعے سے اور بہت سارے تاریخوں سے آپ کے پیمنٹ یعنی آپ کو آن لین کے ذریعے سے جیسے میں نے کہا تھا کہ جولری میں آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جولری کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو پیمنٹس اللہ کے فضل سے مل جائیں گے اور خاص کر سے جو ہے بہت سارے ہمارے جو ممبرز ہیں جو آج تک زبان بھی نہیں کھولے کھڑے ہیں میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور جو نان کمپلینٹر ہیں ان کا میں بہت ہی زیادہ شکر ادا کرتی ہوں اور وہ اللہ رب العالمین نے ان کو سبر دیا اور سبر کے ساتھ تسلی کے ساتھ کھڑے رہے تو آپ اللہ کی نظروں میں بھی اونچے ہو گئے کیونکہ اللہ کی نظر میں آپ نے اس کو خبول کیا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اور دینے لینے والا مالک اللہ رب العالمین ہے اور آگے بھی کیا ہوگا اور کیا چیزیں ہوں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اب لوگ جو بولتے ہیں کہ اس طرح سے اب ہو جائے گا کل ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میری بہنوں اور میری بھائیوں میں آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے بندے کل تو کہاں رہے گا کیا کھائے گا کیا پیے گا کیا تجھ کو پتا ہے بلکل ہمیں پتا نہیں ہے اور ہم یہ ایک سوستے ہیں اللہ تعالیٰ ایک چاہتے ہیں تو اس لیے لوگوں کی سوچ پر ہمارا نقصان نہیں ہوگا لوگوں کے سوچ پر ہم تباہ نہیں ہوں گے لوگوں کے عزیوم کرنے سے ہمارا کچھ بھی فرخ نہیں پڑے گا اور اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں اور برا بھلا بولنے والے برا بھلا بولتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ جو اچھی باتیں کرتے ہیں آپ اچھی باتیں کرتے رہیے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ سب کو ساتھ میں لے کر مجھے ہمیشہ یہ بزنس کو انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے اور آگے چل کر ہرا گروپ کا ایک بہت ہی اچھا فیچر ہوگا اور اس کے بھی پلانس انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایک طرف چل رہے ہیں ایک طرف ہم لوگ اپنے مارٹس کو کیسے کلین کرنا کیا کرنا کس طرح سے وہاں کی سرویسز جو شٹاپ ہوئے ہیں وہ سرویسز کو کیسے سٹارٹ کرنا وہ کام پہ چل رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ڈیٹا سینٹر کو کیسے آن کیا جائے اور ڈیٹا سینٹر جو ہے انشاءاللہ اس کی جو ٹیم ہے وہ بھی کام کر رہی ہے کہ انشاءاللہ کے ڈیٹا سینٹر آن ہو جائے تو پھر ہم جو ہے آپ کو فائنڈ کر پائیں گے آپ ریکویسٹ کریں گے آپ ویڈرال ریکویسٹ کریں گے آپ پیمنٹ ریکویسٹ کریں گے آپ کچھ بھی کریں گے تو ہم آپ کو فائنڈ کر پائیں گے انشاءاللہ دوسرے طرف وہ کام چل رہا ہے تیسرے طرف یہ کام چل رہا ہے کہ لیگل ٹیم جو ہے آگے چل کر ہماری کمپنی کے لیے کیا کیا آسانی میں یہ اپ ڈیٹ کو شیئر کرتی رہوں گی اور میں آپ کو یہ اپ ڈیٹ انشاءاللہ دیتی رہوں گی اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ آپ میری باتوں کو انشاءاللہ سمجھے ہوں گے اور خاص کر سے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اتمنیان اتا کرے سکون اتا کرے میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ تو ان کے دلوں میں یہ اتمنیان دے دے کہ جو ہیرہ گروپ میں ہے وہ بینک سے بھی زیادہ سیفٹی میں ہے انشاءاللہ اور تمہارے دلوں کو اللہ سکون دے دے تو بس انشاءاللہ یہ سارے مسائل الحمدللہ ایک چار سے لے کر پانچ چھ مہینوں میں انشاءاللہ ہمارے سارے لوگوں کے پیمنٹ سارے مسائل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے میں اللہ کے ذات سے امید بھی کرتی ہوں اور بے شک میں کوشش بھی کر رہی ہوں اور میں سارے ان بھائیوں کو جو دردمند بھائیاں ہیں سارے ان بہنوں کو جو دردمند بھائیاں ہیں اور ہیرہ گروپ کی میری جو فیاملی ہے جو تڑپ رہی ہے مجھ سے ملنے کے لیے ان سب کو میں یہ میسیز دینا چاہتی ہوں انشاءاللہ اب بس ایک ویک میں الحمدللہ جو بھی کام ہے انشاءاللہ وہ سب ہو جائے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم جو ہے ضرور سے سب ملیں گے اور بات کریں گے اور کافی بھائیاں اور بہنیں جو ہے میرے تڑپ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ نے جو ہے ملاخات نہیں دیے اور بات کرنے کا موخہ نہیں دیے تو جیسے بھی انشاءاللہ مجھے آسانی ہو جائے گی کیونکہ میں یہ کام کو پہلے کرنا چاہتی ہوں جو کام اب میرے اوپر فرش ٹیمبر پر ہے وہ کام کو میں کرنا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہماری سب کی بھی اللہ کے فضل سے ملاخات بھی ہوگی پروگرامز بھی ہوں گے میٹنگز بھی ہوں گے انشاءاللہ بہت سارے چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہوں گے اور ضرور سے ضرور میں اللہ کی ذات سے امید رکھتی ہوں کہ آپ سب میری باتوں کو جو ہے انشاءاللہ سنے رہیں گے اور خاص کر سے ساتھ دینے کے لیے اور سبر کرنے کے لیے اور آج تک آپ کا سبر اور آپ کی حمد جو ہے مجھے بھی حمد دیتی ہے اور مجھے بھی حمد میں آگے بڑھا دیتی ہے مگر کیوں کہ مجھے بھی ایک حمد ہے اللہ کے طرف سے دل میں کہ میرے اللہ رب العالمین صرف میرے دل کو دیکھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کیا چاہتی ہوں میں آپ کے لیے کتنا درد رکھتی ہوں آپ کے امانتوں کے ادا کرنے کی فکر آپ سے بھی زیادہ مجھ کو ہوتی ہے یہ بارے میں اللہ تعالی بہت جانتے ہی اور مجھے ضرور امید ہے کہ اللہ میری پوری مدد کریں گے اور اللہ میری پوری مدد کریں گے اور میری پوری مدد کر کے اور ہرا گروپ کی مدد اللہ کریں گے اور ہیرہ گروت کی مدد اللہ رب العالمین کریں گے اور آپ سب کی مدد کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جو پیسے ہمارے پاس رکے تھے وہ اس میں تمہیں ایسی برکتیں عطا کر دیں گے اور انشاءاللہ تم ساری زندگی اس کے اندر جیتے رہو کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وہ چاہتا ہے تو ایک روپیہ میں ایک کروڑ کی برکت دیتا ہے وہ چاہتا ہے تو ایک کروڑ میں ایک روپیہ پہ لے کے آ جاتا ہے ہر حال میں میری بہنوں اور بھائیوں ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں اس کی بات پہ راضی رہنا چاہیے اور مجھے دو سال تین مہینے اندر رکھا گیا مگر وہاں بھی میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی میرے اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اے اللہ آپ نے جو بھی نیمتیں مجھے یہاں پر دے رہے ہیں اے اللہ آپ کا شکر ہے مگر بس مجھے ایک ایک موخہ مجھے دے دیجئے کہ مجھے میرے لوگوں کو جو ہے جنہوں نے میرے اوپر بھروسہ کیا وہ بھروسے کو مت توڑیے کہ ان کو مجھے جو ہے ان کی امانتیں ادا کرنا ہے اور وہ بہت پریشان ہے میں یہ بھی سمجھ سکتی ہوں جس کے لئے کوئی چھوٹا پیمنٹ بہت مانا رکھتا ہے اور کسی کے لئے بڑا پیمنٹ بھی مطلب نہیں رکھتا مگر میں ان سب کی فکر کرتی ہوں کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی پیمنٹ کی تکلیف ہوئی ہوں گی گھر کی تکلیف ہوئی ہوں گی ہر طرح سے جو ہے میں سوچ رہی ہوں مگر اللہ کا یہ تھا کہ ایک سال تک جو ہے لوگ بھی اندر بند رہے گھروں میں بند رہے مگر میں وہ جو بھی تکالیف آپ کو پہنچے ہی ان سب کے لئے جو ہے میں معافی بھی چاہتی ہوں اور میں شکر دا کرتی ہوں اللہ تعالی کا کہ میری فیاملی میرے ساتھ اس طرح سے کھڑی ہے تو مجھے اب کوئی بات کی فکر نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں میری فیاملی کو کس طرح سے دیکھنا کس طرح سے ان کو کرنا ہے یہ سب مجھے معلوم ہے آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پچھلے سالوں میں آپ نے یہی دیکھا ہے کہ آپ کو کبھی پکارنے کی بولنے کی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی انشاءاللہ پھر سے واپس آپ کے سبر کے ساتھ انشاءاللہ واپس ایسے ہی ہو جائے گا اور مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے کسی انسان پر نہیں کہ ان کا ایسے ہو گیا ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا یہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بلند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ وہ چھے دن میں زمین اور آسمان کو بنا کر عرش کے اوپر خائم ہو گئے تو ایسے طاقت والا پروردگار ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ وہ ہماری مدد کرے گا کیونکہ ہم انشاءاللہ ایک سوت سے خالی نظام کو لے کر آنا چاہتے ہیں اس نظام کے اوپر جینا چاہتے ہیں اس نظام کے اوپر مرنا چاہتے ہیں آج یہ ٹوٹل انویسٹیگیشن میں الحمدللہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہیرا گروپ سوت سے بلکل سے بلکل خالی اور کہیں بھی سوت کو جو ہے ایک روپیہ جو ہے کہیں بھی جو ہے الحمدللہ رب العالمین نہیں لی تھی آج بھی کئی باتیں کئی پرابلمز کئی جگہ سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں اتنے سے ایسے مل رہا ہے میں بولتی ہوں استغفراللہ اللذی استغفراللہ اللہ معاف فرما دے کیونکہ وہ بات ہم سننا بھی جو ہے بلکل پسند نہیں کرتے جو ہمارے رب کی ناراضی ہے ہم وہ کام میں کبھی بھی نہیں جائیں گے جو ہمارے رب کی راضی ہے وہ کام کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اور انشاءاللہ ہم ہندوستان کے جو خانون کے اوپر بھی ہمیں پورا کے پورا بھروسہ ہے اور بھروسہ کیا آج آپ کو ثابت ہو گیا کہ تیلنگانہ ہائی کورٹ کے آرڈر سے اور سپروم کورٹ کے آرڈر سے کہ جھوٹ لوگ کتنا بھی بکتے رہے مگر کورٹ ایویڈینسز کو دیکھتے ہیں یہ ایکٹس کو دیکھتے ہیں اور فیکٹس کو دیکھتے ہیں اور اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو میری بہنوں بہت میرے بھائیوں کافی لمبا ویڈیو ہو گیا اور جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ اللہ رب العالمین آپ سب کو عجر و عظیم عطا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ